سلام علیکم قتب ربکم على نفسه الرحمت انہو من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعده و اصلح فانہو غفور الرحیم اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ آئیں تو ان پر سلامتی بھیجو ایمان والی ہیں فَقُلْسَلَامُنْ عَلَيْكُمْ ان سے کہو سلام علیکم اللہ اکبر اور ان سے کہو کہ دیکھو یہ جو تم یومینون ابھی آیات ہی نہ ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ جو تمہارا رب ہے نا اس نے اپنے پر رحمت لکھ لی ہے قَتَبَ رَبُّكُمْ لکھ لی ہے تمہارے رب نے اللہ نفس الرحمہ اپنے اوپر رحمت پھر آگے یہ بتایا دیکھو کہ اگر غلطی ہو جائے نا سوان سو سا سییات یہ غلطی کے معنی میں آتا ہے اور وہ بھی بجہالتن ہو جاتا ہے بھولے سے نادانی سے لیکن فوراً احساس ہو ندامت ہو تو تابہ منبادی توبہ کر لے ہو گئے غلطی واصلہ اور اس کو چھوڑ بھی دے اسلاح بھی کر لے تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا یہ دیکھیں موضوع بار بار آتا ہے یہ کتنی بڑی اتمنان والی بات ہے یہ رحمت ہے یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے بلکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے نا قَتَبَ رَبَّكُمْ لَا نَفْسِ رَحْمَا یہ رحمت ہے بہت بڑی رحمت ہے اللہ اکبر تو فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ قَتَبَ رَبَّكُمْ لَا نَفْسِ رَحْمَا اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُنْ سُوًا بِجَحَالَتٍ سُمَّ تَعْبَ مِنْ بَادِهِ وَأَصْلَحَ وَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِمٌ وَإِذَا اور جب جَاءَ آئے وہ لوگ جو يُؤْمِنُونَ ایمان لاتے ہیں بِآیَاتِنَا ہماری آیتوں پر تو ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ ان کو ویلکم کرو فَقُلْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ اس میں بھی دیکھے ایک میسیج آگیا کہ ایمان والوں کے ساتھ ہمیشہ نرم دلی رحم اور شفقت سے پیش آنا چاہیے اور سلام کرنا چاہیے ایک دوسرے بر سلامتی بھیجو مومن کی شان یہی ہے کہ وہ سلامیں پہل کریں ارسپیکٹیو اس کے کہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہاں ہاں نہیں بلکل بلکل ہاں لیکن یہ جتنا زور دیا گیا اس چیز پر اتنا یہ پنپ نہیں سکا لوگ جو ہے نا اگر ویسے آپ سلام کریں وہ ذرا غور سے دیکھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے نالو کم ہے کوئی باز تو پوچھ لیتے ہیں کوئی کام ہے آپ کو اللہ اکبر یاد کوئی کام سے ہی آپ کو سلام کیا جائے گا تو یہ ہو جا پہ شر سے محفوظ ہے سلامتی کی بات ہے نا دیکھو اس میں یہ بہت بڑی بات کہی ہے یہ مسلمان کی ڈیفنیشن بتا دی کیا ہے نا المسلمون من سلم المسلمون من لسانہ ویدہی مسلمان کی تعریفی یہ کی ہے جس کے زمان ہاتھوں سے دوسرا محفوظ رہے اس کو نقصان نہ پہنچے جی سر اس کے پاسرہ ہے لوگ جا رہے ہیں کہ دوسرے کو ملنے سے خیر کرتے ہیں کہ سلامتی ہے تشکی ہے اس کے تو ایسے محفوظ اور بڑا ہوتا ہے ایکزیکلی لیکن یہ نہیں کہتے ہیں پھر کھانے چاہتے ہیں اس میں کیا جاتا ہے بالکل صحیح کیا رہا ہے کہ وہ تعلیم ہے کہ سلامتی رواج دو رواج دو ایکزیکٹلی بالکل اور پہل کرنے والے کے لیے دیا ہے پہل کرنے والے کے لیے دیا ہے اچھا اگر اور غور کریں کہ یہ اسلام میں جو یہ ہے السلام علیکم ایک بلیسنگ کیونکہ باقیوں کا دیکھیں وہ بات نہیں ہے نمستے ہندو میں کہنا نمست ہے وہ بات نہیں ہے سلامتی اچھا انگریزوں میں بھی وہ سپیسیفک ہو جاتا ہے صبح کے لیے گوڈ مورننگ گوڈ آفٹر نون رات کو جا رہا ہے گوڈ نائٹ یہ جو ہے نا یہ وہ ٹائم سے اس کے قید سے آزاد ہے السلام علیکم یعنی جب بھی ہے تمہیں پر سلامتی بھیج رہے ہیں نا دعا کی طرف ہے یہ دعا ہے ہاں دعا کی طرف ہے یہ دعا ہے سبحان ہے ہاں ہاں ایکزیکلی بالکل تو یہ یہی جہاں پر کہا گیا کہ جو ایمان والے ہیں نا فقل ان سے آپ کہیے سلامون علیکم سلامتی او تم پر قطب ربکم اللہ نفسی رحمہ قطب یہ لغوی معنیوں میں آیا کہ لکھ دیا ہے ربکم تمہارے رب نے تمہارے رب نے اللہ اوپر نفسی اپنے نفس پر یعنی اپنی ذات پر کیا چیز لکھ دیا ہے رحمہ اللہ اکبر رحمت تو انہو یہ کہ من جو کوئی امیلا عمل کرے من کم تم میں سے کیسا عمل کرے عمل اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے سوان برا کوئی خطہ کوئی غلطی ہو گئی اور وہ بھی بجہالت جہالت سے نادانی سے بھولے سے تو کر بیٹھا سو مطابہ ممباد ہی اصل چیز یہ ہے اللہ اکبر دیکھیں جو نسل انسانی کی ابتدا ہوئی ہے وہاں بھی اسی کنسپٹ کو کلیر کیا گیا آدم اور ابلیس کا تھا آدم کا ربنا اور ادھر دوسرے اس نے کہا کہ میں راستے میں بیٹھ جاؤں گا میں گھات لگاؤں گا میں جانے نہیں دوں گا دونوں کا رویہ بتایا ہے وہ ابلیس تھا وہ آدم تھا یہ جگہ جگہ آپ کو وہ ہے آئیتی اور انکساری سے اللہ اکبر آج میں راستے بند ہو رہے تھے بس یہ وقت وقت کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے بس یہ ہے نا سمجھیں کی بات ہے یا کیا کیا جائے دکھی ہوتا ہے لوگوں کی پریشانی تکلیف دیکھ کر نا ظاہر ہے بس اللہ رحم فرمایا اچھا من عمیلہ منکم سوئن من جو کوئی بھی عمیلہ عمل کرے منکم تم میں سے سوئن برا بجہالت نادانی سے سمہ پھر تابہ توبہ کر لے من بعد ہی اس کے بعد یعنی غلطی کے بعد وہ اصلاح اور وہ اصلاح کر لے اتنی توبہ کا کنسپ یہی ہے کہ وہ پھر اسے چھوڑ دینے کا بھی اللہ سے احد کرے تبیہ دوتا ہوں یہ تھوڑی ہے کہ وہ کرتے ہیں ہاں کفارہ بھی ہے ہاں کفارہ بھی کرتے ہیں ہاں ہاں اور واپس کرے یہ بھی ہے ہاں واپس کرے ایکزیکٹ یہ بڑی اہم بات ہے بلکل یہ بڑی اہم بات ہے تو یہ نا ہاں یہ اس کے ساتھ ہے بلکل یہ اس کے ساتھ ہے اس کے نقصان کو پورا کرے اللہ اکبر دیکھیں نا حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ حقوق العباد ہیں وہ بندے کا ہے تم نے غضب کیا ہوا ہے یار اس کو کرو اور یہ جو توبہ کرنا ہے یہ حقوق اللہ اللہ سے توبہ کرو تو نہیں خلطی کیے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ اس کا خمیازہ یا اس کا لاؤس پورا کرنا جس سے کیا ہے اچھا اسلحہ بات ہو رہی تھی تو اسلح ضروری ہے تو کہا کہ فَأَنَّهُ بَيْشَكْ وَغَفُورُ الرَّحِيمِ غفور بھی ہے اور رحیم بھی غفور بخشنے والا اور رحیم نہایت رحم کرنے والا اللہ ہے تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا ہے کہ جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں کون لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہیے سلام علیکم تم پر سلامتی ہو اور تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے تاکہ تم میں سے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے نا پھر وہ توبہ کر لے اور اپنی اسلاح بھی کر لے تو اسے پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے اللہ جو ہے وہ غفور مغفرس یہ ہے بخشنے والا رحیم اور رحم کرنے والا ہے جی 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 بلکل صحیح رحم کا جذبہ یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور زبان پر دوسرے کے لیے سلامتی کا کلمہ آنا یہ ہے رحم کی نشانی ہے رحمت ہے نا جی اسی وقت وہ ہے نا وہ بندہ اپنے آپ کو بہت پوچھانا سمجھے ہاں ہاں بلکل بلکل آئیزی اور انکساری بلکل 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 یہ سب پیغامات اس میں ہیں اللہ بلکل صحیح کہہ ہاں ایکزیکلی اللہ ہاں بلکل ہاں بلکل ایک بلکل اسے کہتے بلکل بلکل اسے کہتا کہ اسی بس یہ غلط ہونا ایسا ہی جہادت ہو رہا ہے یہ معدومی ہے کہ آپ کی سلیم معندہ ہے کہ آپ کو اتنا ذرا کیا گیا ہے آپ کو مدرمی اگران سکتی بھی امسال ہے تو بھی یہ ہی ہو رہا ہے ابھی لیول آؤت طرح کر رہا ہے یہ تو بلکل جیسے آپ نے انڈرسکیٹ ہی ہوتا ہے ہمارے موڈیٹ کر دیتے ہیں ہمارے پریزیڈنٹس کو انڈرسکیٹ ہی ہوتا ہے ڈیریکٹ کو بات کرنا بھی بارا نہیں کرتے وہ ہی ہے ہاں ایسی جیسے یہ مسال انہوں نے دیا بہت سے دیکھنے میں آ جاتی ہیں جیسے اگر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں ایک نے کہا جیسے پلیس سوڑا سا ایک گلاس پانی دینا وہ پانی لیا ہے دوسرے ہی نے یا ایک گلاس پلیس یا تیسرے نے بھی چوتھرے ایک نے کمانا بھول رہا ہوں تو اس نے کہا یا سواپ کا ڈسوڑا کہے دے وہ سارے بیٹھے ایک گلاس پانی سواپ رہے تو اس نے کہا جیسے اس سواپ کا ڈسوڑا کہہ دو مخاطف کرنا چاہ رہا تھا وہ بھی پانی ماغ رہا تھا کہ جیسے نا کیا نام ہے اللہ معاف کرے تو وہ ہرے کو کہہ رہا تھا سواب ملے گا ایک گلاس پانی دے دو سواب ملے گا پانی دے دو پھر اس سے بھی یہ اس کی حوصلہ افضائی کے لیے نا بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ہرے کو ایک ایک گلاس پانی لاکر دیتا رہا تو اس نے کہا یا سواب اللہ اکبر بہرحال یہ اللہ اکبر اچھا تو یہ آخری آیت ہے اس رکوع کی وَكَذَلِكَ نُفَسِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اللہ اکبر وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُفَسِّلُ ہم کھول کر میان کرتے ہیں الْآيَاتِ آیات کو وَلِتَسْتَبِينَ یہ جو لفظ ہے بیان بیانات یہ وہی اسی سے ہے روٹ ورڈ وہی ہے بیان واضح کر دینا ہوتا ہے نا بیانات کھلی نشانیاں تو وَلِتَسْتَبِينَ تاکہ واضح ہو جائے نمائیہ ہو جائے بلکل صحیح کیا سبیل المجرمین سبیل راستے کو کہتے ہیں مجرمین مجرموں کی تو آیت میں یہ فرمایا کہ دیکھو اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں نُفَسِّلُ الْآيَاتِ تاکہ لوگ آسانی سے یہ سمجھیں کہ مجرموں کا طور طریقہ بھی نمائیہ ہو جائے ظاہر ہو جائے مجرموں کا کیوں ہے تو الحمدللہ جہاں یہ رکوع ہمارا مکمل ہو گیا رکوع نمبر چھے صدق اللہ العظیم وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخِرُ الدَّوَانَانِ الحمدللہ